سلام علیکم میں ہمائیوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹرولوجی پہ آپ کے سامنے ویکلی ہورسکوپ لے کے حاضر ہوں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ کوئی آپ سے ایک روپیہ بھی اس کام کے لیے مانگے میں نے اس چیز کے لیے بنایا نہیں یہ صرف آپ کو انفرمیشن اسٹرولوجیکل تجزیہ آپ کو دیتا ہوں اس کے لیے میرا صرف پی سی ہٹل کرانچی کا آفیس ہے جس کا نمبر نیچے ٹکر پہ چل رہا ہے اور وہ سب بتا چکوں جب آپ پوری ویڈیو میں نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور فراٹ کا اندیشہ نہیں رہے گا یہ ہمارا ویکلی ہورسکوپ ہے چار جولائی دو ہزار بائیس سے لے کے دس جولائی دو ہزار بائیس ٹھکا تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج برج حمل ایریف والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے میں کوئی چھوٹا موٹا سفر کرنا پڑے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ ایکسپینڈیچر ہوں گے مگر اچھے مخاصد کے لیے اور اگر معاف کیجئے گا اگر آپ بیرون ملک کے لیے سرگردہ ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے فائننشل ڈیلنگ کے اندر مالی طور پہ کوئی لین ڈین کرنے کے لیے اس میں ذرا احتیاط کریے گا کوئی ڈھوکے کا اندیشہ ہے ڈاکومنٹس دکھا لیجئے گا سائن کرنے سے پہلے کسی سماجی تقریب میں کسی سوشل یا کسی اچھی خوشی والی تقریب میں آپ کو حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے اچانک آپ کی اپنے کسی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے اور یہ بھی امکان ہیں انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں کوئی رکاوہ کام یا کوئی ایسا کام جو بہت عرصے سے فینڈنگ میں پڑھاوائے وہ اللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچا دے ٹریولنگ آپ کے لیے مناسب رہے گی اس کے علاوہ اگر کوئی آپ اپنی پارٹنرشپ کے حوالے سے کوئی اس میں جو ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بیٹا ٹائم ہے اور تھوڑا سا آپ نے اپنے اس ٹمک کا خیال لکھنا ہے یہ خیال لکھنا ہے میدے میں پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور کھانے پینے میں احتیاط کیجئے گا وہ نفور پوائزننگ کا خطرہ ہے جو ایریز بچے ہیں ان کو اپنے تعلیمی معاملات میں بھرپور میند کرنی چاہیے کیونکہ ان کی پرفارمنس کے ریزلٹ ان کو بہت اچھے ملیں گے کوئی کوئی فیملی کا فرد یا کوئی فیملی کا بندہ ذرا سا پرابلم کر سکتا ہے آپ کے لیے اور کسی سٹرینجر کو تو یعنی اجنبی کو اتنی آپ موقعی نہ فرام کر دے گا کہ وہ آپ کے گھر میں کوئی غلط قسم کی باتیں کرے تو یہ ذرا سا اپنے خیال لکھنا ہے فائننشلی چیزیں کچھ بہتر رہیں گی اپنی آپ نے اسکن کا بھی خیال لکھنا ہے خاص طور پر اگر آپ ڈرمیٹالوجی یا ڈرمیٹالوجیکل پرابلم یعنی جل سے متعلق کسی مرض کا شکار ہیں تو اس میں ٹیک کیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اسائنمنٹس ہو پی جائے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نیا کام دیا جائے اور انشاءاللہ آپ اس سے کر بھی لیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات انٹریکشن بڑھ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خوشی کا موقع ہے زندگی میں اور جہاں پہ عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات کے مواقع بنیں کوئی تقریبات میں جانے کے امکام بن سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لہائش یا گاڑی کی تبدیلی یا اس کی خرید و فروغ کا امکام بنیں اس کے علاوہ اوورال انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر رہیں گی اب احتیاط کیا کرنی ہے آپ نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے اگر کہیں آپ کا مثلا بہت زیادہ بلڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے یا غصہ آ رہا ہے تو آپ اللہ کا اسمائل آئیہ یا رعوف ہو یا ولی ہو پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کر دے گا غصے میں نہیں آنا اور جل بازی میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں نہیں کرنا ہے دوسرا ہمارا برجے برجے سوٹ ٹورس ٹورس والوں کے لئے میں یہ کہوں گا آپ اگر کسی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہتر حکم اللہ کہ وہ آپ کے لئے کچھ کرے گا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو توقعات ہیں اس پہ وہ پورا اتر جائے مگر ایک چیز کا خیال لکھی گا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آپ لوہر ڈالیں اور میں اسے چاندی سونا پیدا کر دوں گا اس آدمی پہ بھروسہ نہ دیجئے گا فیئر این سٹیٹ فارورڈ جو ڈیل کرے اس کو ترجیح دیجئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوست کی آپ کو سپورٹ ملے مدد ملے جس کی وجہ سے آپ کا کام ہو جائے اگر آپ کسی ویزے یا سفر کے لئے کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو پوزیٹیو اچیفمنٹ ہو سکتی ہے پیر منگل بودھ یہ تھوڑے سے انگیج نظر آتے ہیں آپ کے اور پھر ہفتہ جمعہ یہ بھی بہت مصروفیت والا نظر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنا راز کسی سے نہ شیئر کیجئے گا اگر شیئر کریں گے تو مار کھا جائیں گے مثلا وہ پھر راز نہیں رہے گا اور اپنے چیز جب تک ہو نہ جائے ہاتھ میں چیز نہ آ جائے اس کی پبلیسٹی مت کیجئے گا ورنہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کی چیزوں کو نظرے لگ جاتی ہیں ہو سکتا ہے گھر میں کوئی خوشی کی تقریب کسی کی شادی منگنی کے حوالے سے کوئی اسپیشیس ایونٹ آئے شاپنگ پہ کچھ اخراجات آپ کے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں فضول خرچی مت کیجئے گا اگر آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک اپنے ریلیٹیو کے حوالے سے کسی کی بیماری یا کسی کی دکھ تکلیف کی کوئی نیوز مل سکتی ہے لیکن آپ نے اس پہ اپنا سبر و زب تحمل جو ہے برقرار رکھ رہے ہیں انشاءاللہ بہتر رہے گا اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجئے گا وہ نہ ہو سکتا ہے کچھ چھوٹا موٹا آپ کا نقصان ہو جائے فائننشلی چیزیں ٹھیک چلتی رہیں گے اگر بیرون ملک میں ہیں آپ یا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں غیر ملکی اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کے کسی اور مقام کی طرف تو وہاں آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے فوائد ملنے کا امکان ہے اور یہ کابشیں آپ کی کارگر ثابت ہوں گی اس کے علاوہ کچھ دوستوں یا رشتے داروں سے آپ کے تعلقات میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور اگر کوئی فائل کوئی پیپر کوئی کاغذ کوئی ایسی چیز جو کھوئی بھی تھی نظر کھوئی بھی سے مراد مل نہیں رہی تھی تو شاید اچانک آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے بزنس ریلیٹڈ میٹر کے لیے آپ کو ٹریبل کرنا پڑے ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی اپنی نوکری یا جاب میں کوئی تبادلہ چاہ رہے ہوں تو اس کے سمٹمز پیدا ہو جائیں اور اگر آپ نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کوئی پلان کیا ہے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے آپ کے لیے تھوڑے سے گھرے لو امور کے اندر جو ہے کچھ الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے گھرے لو امور میں کچھ الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا جیمیناری خواتین ہیں ان کو میگرین سر کا درد یا کمر میں تھوڑی تکلیف کی شکایت ہو سکتی ہے اپنی صحت کا خیال لکھئے گا اور پلس مجھے لگتا یہ ہے کہ بد جمع جمع بد جمعرات جمعہ ہفتہ یہاں آپ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو یا ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے سیٹرڈی کو تھوڑا سا آپ کا اخراجات نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے شاپنگ پہ ہو سکتا ہے کسی اور کام پہ ہو اور کچھ سامانے عرائش اور زبائش پہ آپ کا خرچہ نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھی نیوز جس کے آپ بہت عرصے سے متمنی ہیں وہ اچانک آپ کو مل جائے ٹریولنگ کا اس وقت بہت بھرپوری امکان ہے اور خاص طور پر اگر مذہبی سفر کرنا چاہ رہے تو اس کا بھی بہت امکان بھل سکتا ہے دوسرا آپ نے اپنے پارٹنرشپ میں اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ کم از کم آپ کا سرویلنس اس پر رہے کہیں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ کوئی پروفیشنل معاملے میں کوئی اچھی خبر مل جائے گی اور تھوڑا سا یہ ہفتہ آپ کا آرام طلبی کی طرف جائے گا اس کے بعد چوتھا ہمارا برج ہے برج ہے سرطان کینسر کینسر والوں کو یہ کہوں گا کچھ روٹھے دوست آپ کے ساتھ دوبارہ شان ہے تو وہ کوشش بھی کامیاب ہو سکتی ہے تھوڑا سا اگر آپ محنت کریں تو اس وقت زائد آمدنی کمانے کے لیے کوئی موقع مل سکتا ہے اگر آپ زمین جائدات کی خرید و فروغ میں شامل ہیں اس سے آپ کو کوئی نفع بخ سودہ مل سکتا ہے اور زمین جائدات کی خرید و فروغ سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی کرونک بیماری یا پرانی بیماری کے مریض ہیں تو اس میں افاقہ ہونے لگے گا اچھا معالج مل سکتا اچھی دوائی مل سکتی ہے گھر میں کوئی تقریب کا اتمام ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو کیا خیال لکھنا ہے آپ کو ایک تو فضول خرچی نہیں کرنی اور ہر ایک پہ بھروسہ نہیں کرنا ونہ آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اور اپنے میدے کا اور یہ جو چیس سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ان کا ذرا خیال لکھئے گا یہاں کوئی تکلیف ہو سکتی مالی لحاظ سے بہتر رہے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زرا ٹائم زیادہ گزرے گا لیکن ان نیسسری جیسے کہتے ہیں غیر ضروری کوئی ٹینشن یا خوف دماغ میں کبھی کبھی لاحق ہو سکتا ہے لیکن وہ دپریشن مالی کیفیت نہیں آئی گی اس کے بعد ہمارا پانچوہ برج برج اسد لیو لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ پھسیوی رقم یا کوئی اٹکا و کام آپ کا اچانک ہو سکتا ہے نائن کانٹیکٹ بن سکتے آپ کی پی آر بڑھ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ سے اگر کسی نے کوئی جاب کا وعدہ کیا تو وہ فیل فور نو تھوڑا آگے چلا جائے لیکن مل ضرور جائے گا اگر آپ کسی جگہ پہ کالج میں سکول میڈ میشن لینے کے خواہش من ہیں مہا آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ لیو گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اپنے سپیریئر افسران بالا کی جو ہے حمایت یا ان کا اپریسییشن ضرور حاصل ہوگا لوگوں کے ساتھ اس وقت اندھا اعتماد مت کیجئے گا ورنہ دھوکہ ہونے کا امکان ہے خاص طور پہ پیسے کے معاملات میں اور پیپرز جو بھی چاہ جاداد لیں چاہ گاڑی لیں چاہ کچھ بھی خرید ان کو ضرور ری چیک کر اور تھوڑا سا آپ کو اپنے ان لاؤس کی طرف سے کوئی پرابلم یا کوئی تلخی پیدا ہونے کا امکان ہے کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بج جمعرات کو طبیعت بوجل لائے لیکن پھر بہتر ہو جائے اور اور سماجی تقریبات گھر کے حوالے سے کوئی اخراجات مجھے آپ کے نظر آتے ہیں باقی تو میرا رب بہتر جانتا ہے اور اللہ بہتر کرے پنچن پاک کے سب کے لیکن لیو والوں کے لیے اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ضرور ہوگی اور فائننشل بھی تھوڑی سی بیٹرمند نظر آتی ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی زمین جائدات کا بہت عرصت سے رکا مسئلہ تھا تو اس میں اچانک بہتری ہو جائے آپ کے لیے اور آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانے کا موقع ملے جہاں آپ کا وہ شخص جس سے آپ کا کام پھسا ہوئی تو دنگو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کسی ہسپٹل میں جاب کرتے ہیں میڈیکل سٹور میں تو آپ کے لیے کوئی اچھا ہی ہو سکتی ہے کوئی آپ کوئی آپ کو فائننشل گین ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا اگر کوئی دور رس آپ کی منصوبہ بن سکتا ہے اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی تلخی پیدا ہو گئی تھی چاہے وہ پروفیشنل ہو چاہے فیملی ہو تو وہ ختم ہونے کا امکان ہے گھر میں اگر کوئی کشیدگی ہو رہی تھی تو وہ ختم ہو جائے گی منگل بوت میں اگر آپ اپنے کام پر فوکس کرے تو آپ کو ریزلٹ پروپر ملیں گے گھر سے زیادہ انگیٹمنٹ تھوڑی بھار نظر آتی ہے بچوں کے ساتھ آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا اور ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر والوں سے جن سے بہت عرصے سے نہ ملاقات کے مواقع بنیں اور اگر کوئی فاننشل اچانک پروبلم بھی آئی تو وہ فوراں حل ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ جن جو اولاد کے مطمئنی ہیں انہیں اپنی خاتون خانہ کی طرف سے گوڈ نیوز ملے اور آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی یا ویکل میں چینج نظر آتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برجہ برجہ میزان لبرا لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی اگر شادی منگنی میں کوئی رکاوٹ تھی یا کوئی پرابلم آ رہا تھا تو انشاءاللہ اس ہفتے وہ دور ہونے کا اندیشہ ہے کوئی آپ کی پرانی ڈیزائر یا کوئی پرانی خواہش اچانک ہو سکتی ہے لیکن صحت کا خیال لگیے گا آپ کیونکہ اگر آپ نے اس میں کتائی کی تو وہ مرض اگریویٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک ذائچہ میں آپ کی یہ کہ آپ کی کچھ نہ کچھ آپ کو سپورٹ ضرور ملیں گی اور بزنس سے ریلیٹڈ جو لیبرنس لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فنڈ یا کوئی نہ کوئی ان کو ایسا ساتھی مل سکتا ہے جہاں سے ان کو مالی مدد ملے کچھ انٹرسٹنگ قسم کے لوگ ساتھی دوست آپ کو اچانک مل سکتے ہیں آپ کا جو مجھے لگتا ہے گھر کی صفائی ستھرائی اس کی ذہبائش پہ تھوڑی توجہ رہے گی خاص طور پر خواتین اور وہ لوگ جن کو اولاد کی خوشی شاید محسر ابھی تک نہ ان کو اچانک خوشی مل جائے اس کے علاوہ آپ نے رومرز پہ افواہوں پہ بالکل توجہ نہیں دینی تا وقت ہے کہ اس کی تزدیق اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے نہ کر لیں اور اچانک کوئی ایسے دوست ساتھی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس کے ملاقات کے لیے آپ کافی عرصے سے متمنی تھے اس میں رومانی معاملات کو بھی شامل کر لی جئے اور لگتا یہ کہ کوئی آپ کا چھوٹا موٹا یا تو ٹرافک میں پرابلم ہو سکتا ہے یا اچانک آپ کو غصہ آئے اور آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو تحمل مزاجی سے کام لی جئے اس وقت دور ایسا ہے ہر برج کے لیے کہہ رہا ہوں غصے کو بلکل زیرو کر دیجئے وہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اور کہیں گھومنے کا پروگرام سیروس سیاحت کا تفریقہ ہوتلنگ کا ان چیزوں کے مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے اقرب والوں کے لیے کہوں گا اس ہفتے کوئی پرانا دوست ساتھی سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے گھرے لو محول میں تھوڑا سا تھوڑا سا ذرا ناراضگی کا انصر رہے گا لیکن اللہ تعالی بہتر کر دے گا بزنس سے ریلیٹڈ اسکورپین لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے تھوڑا نئے ریلیشن نئے تعلق بنانے کا موقع مل سکتا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا نارمل زندگی ہو اگر آپ کے کسی کے ساتھ خاندان میں تعلقات خراب ہیں تو ان میں بہتری ہونے کا یا صلح ہونے کا امکان غیر ضروری زبان درازی اور بحث و مباحث سے اشتناب کیجئے گا پھر ایک دفعہ ماذرہ چاہوں گا سوچ بچار سے آپ اگر کام لیں تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں انشاءاللہ فلفور دور ہو جائیں گی کوئی آپ کو نئی اپرچونیٹی مل سکتی جوب کے حوالے سے کام کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹ اگر مینب زیادہ امکان آپ کی ہورسکوپ میں بن رہے اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج سیڈیٹیڈیت گھر میں اگر بچیوں کے حوالے سے آپ پریشان ہیں ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی بیشرفت ہو سکتی ہے اگر آپ سرمایہ کاری کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ زیادہ آپ اس میں جذبات میں منہ آئیے گا ونہ نقصان ہونے کا امکان ہے رومانوی معاملات میں اچانک گرم جوشی پیدا ہوگی کسی سے قرض لیتے وے اور دیتے وے بہت احتیاط کرنی ہے اگر کچھ تھوڑا سا وقتی طور پر آپ کو مالی تنگ دستی فیل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور پنچ تن پاک کے سرچ نقصان نہیں پہچا پائیں گے کچھ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کو متوازن لکھنے کی کوشش کی گئے اور ہو سکتا ہے کچھ نئے آپ کی زندگی میں نئے قسم کے کام نئے قسم کے لوگ آ سکتے ہیں مالی لحاظ سے تھوڑا سا اپ این ڈاؤن چلے گا مگر اللہ تعالی کرم کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک دوست ساتھی سے آپ کی مدد مل جائے جس سے آپ کو خوشی ہو اور آپ کی کچھ مشین بھی اخراجات نظرات ہو ہو سکتے ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا لٹری بانڈ تو اب رہ بھی نہیں گئے کوئی کہیں سے بھی اللہ تعالی دے سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو بے خوابی انسومینیا ٹائپ کی شکایت ہوگی وقتی طور پر یہ بھی منگل بج جمعرات تین دن ہو سکتا ہے اللہ بلکل لینہ کریں اور اگر کوئی کمیٹمنٹ کریں تو اس کو وقت پر پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا سوشل میڈیا پر تھوڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں آپ اور اس وقت اگر آپ کوئی کام کرنے کی پلاننگ کریں گے دور رس تو وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی اور اگر کسی کے ساتھ فائننشل ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس کو تحریر میں لائیے گا زبانی نہ چلی گا چاہی سگا بھائی بھی ہو ورنہ بعد میں ڈس اپائنمنٹ نہ ہو اور ذرا سا آپ کو اپنے ایسے لوگوں سے خیال لکھنا ہے جو دکھائیں کچھ کریں کچھ سوچے کچھ اور کوئی اچانک ایسے مہمان کی آمد متوقع ہو سکتی ہے جس سے ملکہ آپ کو حقیقتا نوحانی خوشی ہو اس کے بعد ہمارا گیاروہ برجہ برجہ دل دل والوں کے لئے میں یہ کہوں گا یہ ہفتے میں آپ کو تھوڑا سا گھریلو معاملات میں انگیجمنٹ رہے گی پروفیشنل معاملات میں انگیجمنٹ رہے گی اور گھر میں کسی کی وجہ سے گھر کے کسی فرق کی وجہ سے ذہن تھوڑا سا ٹینشن میں رہے گا کچھ آپ کے رشتہ دار آپ کے لئے تھوڑا سا اچھی سوچ کے اس وقت حامل نہیں صبر کریں آگے چل کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کے جو کام ہوتے ہوتے اٹک رہے انشاءاللہ ان میں کوئی نہ کوئی بہتری کا سبب نکل آئے اپنی صحت کا خیال لکھئے گا اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کیجئے گا کیونکہ اس وقت آپ کی خامہ خاکی گفتگو آپ کے لئے پرابلم پیدا کر سکتی ہے گھر میں کسی بہین بھائی یا گھر میں کسی بھی فرد کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا ٹینشن ہو سکتا ہے لیکن اس کو برداشت کیجئے گا اور اس وقت آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال لکھنا چاہیے باہر کھانے پینے سے بھی بہت پریس کرنا ہے کیونکہ پیٹ آپ کا خراب ہو سکتا ہے یا آپ کے نظام حازمہ میں کوئی برائی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی ایڈی ہڈی جوائن ان میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے اور آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم چل لائے تو انشاءاللہ اس کا کسی تیسرے کی مدد سے حل نکل آئے اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے مطمئنی ہے تو اس وقت پلان کر لیجئے انشاءاللہ بہتری ہونے کا امکان ہے کمیونکیشن آپ کی بڑھ سکتی ہے اور آپ کو کوئی اچھے ریزرڈ مل سکتے ہیں جو جس میں کہلیں آپ کمیونکیشن یعنی باہمی اطلاعات کا کوئی کام ایسا ہو جس سے آپ کو خوشی ملے فائننشلی تھوڑی اسی وقتی طور پر مشکل ہوگی مگر اوورال ان ٹوٹالیٹی چیزیں بہتر ہو جائیں گی کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے کوئی رہائش میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی پراپٹی کو خریدنے کا امکان بن سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہمارا باروہ برجے برجے ہوت پائیسز پائیسز والوں کو یہ کہوں گا ذرا پارٹنرشپ کا خیال لکھئے گا ونہ وقتی طور پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن بعد میں تو حل ہو جائیں گے وقتی طور پر مسئلے ہوں گے اگر آپ کو کوئی اضافی رقم مطلوب ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ کہ اگر ذرا سا آپ نے پھل جڑی چھوڑی تو وہ آپ کا شولہ بن جائے گی یہ احتیاط رکھی گا کوئی سفر سے آپ کو خوش خبری مل سکتی ہے ہو سکتا ہے سفر کا امکان بن جائے اور کوئی آپ کو سرپرائزنگ نیوز بھی مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدین اپنے گھر والوں سے اچانک بہت عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہو اور کچھ بچوں کے ساتھ جنس یعنی وہ رشتے جنس سے مل کے آپ کو خوشی نصیب ہو ایسے کچھ رشتے آپ کی زندگی میں اچانک آپ کو مل سکتے اور کسی شادی سماجی یا اچھی خوشی کی تقریب میں جانے کا موقع ملے گا اس ہفتے کے آخر میں جمعہ ہفتہ اور اتوار یہاں کچھ تھوڑے سے آپ کے اخراجات میں اچانک ادافع ہوگا اگر آپ بیرون ملک سفر کے لیے یا بیرون ملک کوئی امیگریشن گرین کارٹ یا ریزیڈنس کے لیے کوشش کرنا تو اس میں آپ کو بہتری مل سکتی ہے گھر کے محول کو خوش کبھا رکھنے کی کوشش کیجئے گا اور فائننشلی بھی اتنا کوئی وہ نہیں ہے نہ کوئی اتنا برا ہیں یہاں کوئی چوٹ یا موچ کا امکان ہے بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہتمی طور پر انشاءاللہ چیزے آپ کے لیے بہتر نہیں تو خواتین و حزرات یہ ویکلی ہورسکوپ تا چار جولائی دو ہزار بائیس سے لے دس جولائی دو ہزار بائیس تک انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں کب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ